اسلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب با خیریت ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو یہاں ہے جی صبح کا وقت اور میں صبح صبح اٹھ کر گارڈن میں آگئی تھی میں سب سے پہلے اٹھ گئی تھی باقی سب ابھی سو رہے تھے تو مجھے صبح صبح گارڈن میں آکے بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہوتی ہے پرندوں کی چہ چہاہت کوئی شور اور نہیں ہوتا تو بہت سکون ملتا ہے اس کے بعد پھر باری باری سب اٹھنے لگے اور میں نے شیک بنایا بچوں کے لئے کیونکہ بچے ویسے تو فروٹ شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح سے شیک بنا کے شوق سے پی لیتے ہیں تو میں نے چھوٹوں کو شیک بنا کے دیا تھا اور بڑوں کو لسی بنا کے دی تھی میٹھی لسی وہ شوق سے پیتے ہیں یہاں میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماما اس میں بنانا کے پیسیز آرہے ہیں موڈ خراب ہو رہا تھا اس کا پھر میں نے اس کو شیک کو سٹرین کر کے تو اس کو دوبارہ سے لا کے دیا ویسے فروٹ یہ چھوٹا میرا بیٹا تو ویسے بھی فروٹس کھا ہی لیتا ہے کچھ فروٹس کھا لیتا ہے بیریز وغیرہ سٹرابیریز لیکن کچھ فروٹس جو ہیں اس طرح سے پھر میں شیک کے ذریعے ان کو دے دیتی ہوں تو شکر ہے اس طرح سے کچھ لے لیتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑی ٹیبل کلین کر رہی تھی آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں تو بچوں نے خوب ادھر مچایا ہوتا ہے ہر طرف ٹائز کلرز پیپرز بکرے ہوتے ہیں میں بھی خاموشی رہتی ہوں کیونکہ بچارے اور کیا کریں ابھی جب سکول کھولیں گے تو ان کی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی پھر بیزی ہو جائیں گے بلکل پھر ان بچاروں کو تو بلکل ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کچھ اور کر سکے یہاں پہ میں ان کو تھوڑی ریڈنگ کروا رہی تھی ان کی ٹیچرز ان کو کچھ پیپرز دیئے تھے چھوٹے والا تو میرا ریڈنگ میں بہت اچھا ہے لیکن بڑے والا بھی اب تو ماشاءاللہ سے ٹھیک جا رہا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی پریکٹیس کے لیے ٹیچر نے اس کو تھوڑی سٹوریز دی تھی کہ ریڈ کرتا رہا ہے دیلی تو نہیں میں ان کو کراتی لیکن کبھی کبھی بیچ میں کوشش کرتی ہوں ان کو کراتی رہوں تاکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہی بھول نہ جائیں یہاں پہ کچھ گروسری آئی تھی ہماری ڈیلی کی جو چیزیں ہوتی ہیں دودھ انڈے اور کچھ ویجیٹیبلز تھی گروسری سمیٹھی ساری گروسری سمیٹنے کے بعد پھر میں نے کھانے کی تیاری کی دوپہر میں تھوڑے بچوں نے کچھ سنیک بغیرہ لے لیے تھے اور کچھ ایک دن پہلے کا جو سالن تھا اس کے ساتھ میں نے کچھ ان کو دے دیا تھا روٹی ویرہ بنا کے پھر شام کا ڈینر ہی تیار کیا تھا رات کے لیے تو آج کل گرمی ہے تو گرمی میں بلکل سمجھ نہیں آتا کچھ پکانے کو ایسا دل چاہتا ہے کوئی ہیوی چیز ایسی بلکل بھی دل نہیں کرتا دل چاہتا ہے لائٹ لائٹ فوڈ ہو اور اوپر سے گرمی میں پکانے کو بھی دل نہیں کرتا یہ بھی ایک ایشو ہے تو خیر یہاں پہ میں نے آج گرین دال بنائی تھی مونگی کی چھلکوں والی دال اور بلکل سمپل طریقے سے بنائی تھی ہلکا سا مسالہ بھون کے اس میں ہلدی نمک میرچ ڈالی تھی بس بلکل مسالے بھی بلکل لائٹ سے رکھے تھے زیادہ سپائسی بھی نہیں بنائی تھی میں نے زیادہ سپائسے سے بھی گرمی بہت لگتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے بس مسالہ بھونڈنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دی تھی اور ڈال کو ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا بھونڈا ساتھ میں نے چاول بھی رکھ دیئے تھے ایک طرف چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اور ایک طرف ڈال پک رہی تھی میں جب کھانا بنا کر اپنے بچوں کو بیٹھ کے کھلاتی ہونا تو مجھے امی ضرور یاد آتی ہے بلکل وہ بلکل ایک فلم چلتی ہے آنکھوں کے سامنے پرانی یاد آتی ہے امی کیسے ہمیں بٹھا کے کھانا کھلایا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے میں تو اتنی بڑی بھی ہوگی تھی نا تو میں امی سے زد کرتی تھی نہیں مجھے آپ کھلائیں میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے مجھے امی کے ہاتھ سے بہت مزایا کرتا تھا پتہ نہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا تھا امی کے ہاتھ سے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے امی کی انگلیوں میں ٹیسٹ ہے اور پھر میں مزید کیا کرتی تھی تو ماما مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی بہت یاد آتی ہے جب اتنا عرصہ ہو جاتا ہے ملے ہوئے کو تو پھر اور بھی دل اداس ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر ماں یاد آتی ہے یہاں میں سیلیڈ بھی تیار کر رہی تھی گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں سیلیڈ بھی مزد ہے ایک تھنڈ سی پہنچتی ہے کھیرے گاجریں تھنڈی تھنڈی کھا کے اور یہاں پہ میں لیمن والے پیاس بنا رہی تھی میرے ہزبن کو بہت بچاند ہے لیمو والے نمکین پیاس جو ہوتے ہیں ہلکا سا نمک ڈال کے لیمو ڈال کے تھوڑے دیرک دو بہت مزے کے کھٹے کھٹے بن جاتے ہیں اور دالچابلوں کے ساتھ تو بیس لگتے ہیں ساتھ نمکین لسی بنائی تھی تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوک امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ